اسلام علیکم میرا نام عبدالعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈیٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یونیری اپریٹرز کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے اپریٹرز ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کو اوورلوڈ کر کے بھی دیکھیں گے تو آج سے پہلے ہم نے بائنری اپریٹرز پڑے تھے جو کہ دو اپریٹرز ہوتے تھے ایک left hand side پہ ایک right hand side پہ لیکن یونیری اپریٹرز میں ہمارے پاس ایک ہی اپریٹرز ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم یہ یونیری اپریٹرز کرتے ہیں اور یہ اس پہ اپریٹ کرتے ہیں اس کی اگزیمپلز میں میرے پاس increment اور decrement اپریٹر ہے یونیری مائنس اپریٹر ہے اور logical not اپریٹر ہے ان کی فنکشنز آپ کو پتہ ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں میرے پاس predefined data types کے لیے تو وہی کام ہم اپنی user defined data type کے لیے بھی ان سے کروا سکتے ہیں ان کو اوورلوڈ کرنے کے بعد تو یہ اس اپریٹرز کریں گے جس کے ساتھ ان کو call کیا جائے گا اور یہ usually left hand side پہ ہوتے ہیں جس طرح not obj minus obj minus obj and plus plus obj تو ہمارے پاس increment اور decrement کے case میں یہاں پر post اور pre دونوں cases ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ right hand side پہ بھی operate کرتے ہیں ورنہ usually یہ left hand side پہ operate کرتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس post اور pre increment اور decrement کا predefined data types کے لیے کیا behavior ہے تاکہ اسی کو use کرتے ہوئے ہم اپنی data type کے لیے بھی ان کا behavior set کر سکیں post increment کا جو میرے پاس operator ہوتا ہے یہ current value میں increment کرتا ہے اور مجھے previous value return کرتا ہے جبکہ جو pre increment کا operator ہے یہ میرے پاس current value میں increment کرنے کے بعد مجھے اس کا reference return کر دیتا ہے object کا post اور pre increment کا آپ کو پتا چل گیا کہ ان کی کیا کیا functionality ہے تو اب یہ predefined data types کے لیے یہیے کام کرتے ہیں اب ہم اپنی data types کے لیے بھی ان کے ساتھ یہی function دن سے perform کروائیں گے اور post اور pre decrement جو ہے وہ as it is work کرتا ہے جیسے post and pre increment کرتا ہے بس یہاں پر decrement ہوتا ہے وہاں پر increment ہوتا ہے اب میں میں pre increment کا syntax دیکھ رہا ہوں یہاں پر میں نے چونکہ object کا reference return کروانا ہے کیونکہ میرے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے pre increment جو ہے وہ current value میں increment کرنے کے بعد reference return کرتا ہے تو میں اس لیے یہاں پر class name کے ساتھ reference operator use کر رہا ہوں اور operator plus plus تو operator کا نام میرے پاس plus plus ہے تو اس وقت سے وہ use کر رہا ہوں اور bracket میں میں کچھ نہیں دوں گا کیونکہ یہ uniry operator ہے اور جس object سے میں اس کو call کروں گا اس نے اسی کے اوپر operation perform کرنا ہے function operator plus plus returns a reference so that the object can be used as an l value like this تو جب میرے پاس reference آئے گا تو اس کو میں as an l value یعنی left hand side پہ اس کو use کر سکتا ہوں جس طرح میں نے یہاں پہ plus plus obj1 کو use کی ہے اس کے اندر آپ increment ہونے کے بعد یہاں پر میرے پاس obj1 یہاں پر پڑا ہوگا اس کے اندر پھر میں کوئی اور چیز بھی store کروا سکتا ہوں اگر یہاں پر میں پاس value پڑی ہوتی 4 5 یا 6 یا 7 یا something else تو اس value کے اندر پھر کوئی چیز نہیں store ہو سکتی تھی تو اس ویاسے یہاں پہ چونکہ reference ہے تو پورا object پڑا ہے تو اس ویاسے اس کو میں as an l value use کر سکتا ہوں اب سوال یہ ہے کہ compiler کو کیسے پتہ لگے گا کہ post increment operator call کیا یا pre increment operator call کیا تو جو post fix uniry operator ہے میرے پاس is implemented using member function with one dummy int argument like this تو جو میرے پاس post increment یا decrement کا operator ہوتا ہے اس کو overload کرتے ہوئے میں یہاں پر ایک integer type کا dummy operator pass کرتا ہوں اس کو dummy parameter pass کرتا ہوں جس کے اندر آپ نے کوئی value نہیں دینی لیکن آپ نے صرف اس کو definition میں لکھنا ہے یہاں پر میں class name operator plus plus اور bracket میں integer لکھ رہا ہوں تو یہاں پر میں reference return نہیں کروا ہوں گا سیدھا value return کروں گا تو اس وجہ سے میں اس کو as an l value use نہیں کر سکتا تو اب جو obj one plus plus ہے میرے پاس یہاں پر کوئی value پڑی ہوئی ہے اس data type کی جو کہ class کی data type آپ نے بنائی ہوئی ہے تو اس value کے اندر پھر کوئی value store نہیں ہو سکتی آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ four is equal to five آپ assign کروا رہے ہوں this is invalid تو اس وجہ سے یہاں پر error آئے گا تو اس case میں ہم جو ہے وہ اس کو as l value use نہیں کر سکتے اس کو آپ simple as a value use کر سکتے ہیں ہاں میں obj one plus plus کو right hand side پہ رکھ کے کسی اور object میں store کروا سکتا ہوں وہ میرے پاس valid اور کی statement اب میں آپ کو اپنے پروگرام کی طرف لے کی چلتا ہوں یہاں پر میں نے جو syntax آپ کو بتایا ہے وہ لکھ لیا ہے چاروں operators کا تو یہاں پر box کا reference return کرتا ہے یہ pre increment operator ہے میرے پاس یہ pre decrement operator ہے یہ بھی box کا reference return کرتا ہے اور یہ دونوں values return کرتے ہیں یہ post decrement اور post increment ہے میرے پاس اور یہاں پر ایک integer type کا dummy parameter آپ نے لینا ہے اس کے اندرہ value کوئی پاس نہیں کریں گے لیکن صرف اس کو یہاں پر لکھیں گے ان کی definitions میں میں آجاتا ہوں تو میرے پاس جو plus plus کا pre increment operator ہے یہ کیا کرتا ہے کہ height length اور width تینوں جو data members ہیں اس object کے جس سے میں اس کو call کروں گا یہ ان میں increment کر دیتا ہے one کا اور return کر دیتا ہے this pointer pointer میں اس لئے return کر رہا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر reference ہے تو اب میں اس کو as an l value use کر سکوں گا اسی طرح minus minus operator میں یہ decrement کرواتا ہے تینوں data members میں اور یہ بھی کر دیتا ہے return this pointer لیکن آپ میرے پاس جو post increment اور post decrement کا case ہے اس میں میں نے previous value return کروانی ہے تو میں پہلے ان previous values کو ایک temporary object بنا کے اس کی constructor میں پاس کر دیتا ہوں پھر ان values کو increment کر دیتا ہوں اور پھر وہ object return کروا دیتا ہوں جو کہ میں نے پہلے temporary بنایا تھا تو یہاں پہ simple object return ہوا ہے تو یہ as a value return ہو رہا ہے کوئی اس میں pointer یا reference return نہیں ہو رہا اسی طرح decrement operator میں بھی میں پرانی values جو ہیں وہ ایک temporary object کو assign کر دیتا ہوں اس کے بعد جو this pointer ہے اس والے object کی میں values کو decrement کر دیتا ہوں لیکن return میں کیا کرتا ہوں جو پرانی ویلیوز تھی اب یہاں پر جب اس کو آپ as a value use کریں گے تو اس وقت value جو ہے وہ previous ہوگی لیکن next step میں آپ جیسی جائیں گے تو value میں increment یا decrement ہو چکا ہوگا یہ تو آپ کو پتا ہے جس طرح predefined data types کے لئے ان کو use کرتے ہیں یہ ویسے ہی یہاں پر behave کریں گے اب میں اپنے پروگرام میں آتا ہوں یہاں پر میں نے ایک object بنایا اس کو scene کروالی ہے user سے اب جو آپ value اس کو pass کریں گے یہاں پر وہ pre increment سے پہلے آپ کو print کر کے دکھائے گا پھر pre increment کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو plus plus obj print کر کے دکھائے گا پھر یہ post decrement سے پہلے value آپ کو simple print کر کے دکھائے گا پھر post decrement کے بعد دکھائے گا لیکن یہاں پر یہ دونوں value same ہوں گی ہاں اس next step کے بعد اگر میں دوبارہ print کرتا ہوں cout obj1 تو اب جو ہے وہ value decrement ہو چکی ہوگی تو اب میں آپ کو اس کو run کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر height کی value مانگیے آپ سے آپ 15.5 لکھ دیں 14.5 length اور width میں دیتا ہوں 50.6 اب یہ دیکھیں کہ value before increment اس نے میرے پاس کیا دی ہے 15.5 جو کہ same ہے 14 اور 50.6 same دی pre increment کا مطلب ہے کہ پہلے increment ہوگا بعد میں ڈسپلی ہوگا تو پہلے increment ہوگی یہ ڈسپلی ہو رہا ہے یہ one کا increment ہوا 16.5 یہ 14 سے 15 ہو گیا یہ 50 سے 51.6 ہو گیا اب decrement ابھی نہیں ہوا اس سے پہلے یہ values دکھا رہے ہیں decrement ہونے کے بعد اگر اسی step میں آپ ان کو print کر رہے ہیں تو یہ values similar ہیں 16.5 15 اور 51.6 اس کے بعد میں نے next step میں ان کو print کیا تھا تو وہاں پر یہ decrement ہو چکا ہے 15.5 14 اور 50.6 تو اس طرح سے ان کی implementation ہے اور mechanism ہے جو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی